اسلامہ بار ڈسٹریک اینڈ سیشن کوٹ نے عمران خان کی جانب سے ہاتون جج کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں عمران خان سے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے عدارت نے عمران خان کے وارن گرفتاری جاری کرنے کی استعدام مسترد کر دی ہے ڈسٹریک اینڈ سیشن کوٹ نے کیس کی سمات نو مارچ تک ملتوی کر دی ہے عمران خان نے کہا الیکشن کمیشن کی ساکھ مکمل طور پر تباہ ہو چکی مجودہ صورتحال میں شفاہ انتقابات کا نکات ناممکن ہے معیشت بری طرح تباہ ہو چکی پاکستان بدترین معاشی اور سیاسی بہران سے گزر رہا ہے امریکہ کے ساتھ بہترین تجارتی تعلقات پاکستان کے ساتھ مفاد میں ہیں پی ٹی آئی کے سینئر این مفوا چودری نے کہا کہ آئین اور عدالتی ہے کہ آماد کو مزاق نہ بنائے آئین کے ساتھ کھلوار ملک کو مہنگا پڑے گا آئین شکنی پر ریاست مزید خطرات کا شکار ہو جائے گی جیر بھر تحریک آئین کی بہاری تک جاری رہے گی اسلام آبار ڈسٹرک کے آئین سیشن کورٹ میں حتی کے عزت کیس میں امران خان بزریا ویڈیو لنک پیش ہوئے خواجہ عاصف کے وکیل علی شاہ گلائی نے جیرہ مکمل کی امران خان نے کہا کہ تین ملینہ ڈالرز کی سرمایہ کاری دوزار آٹھ میں کی گئی رقم دوزار پندرہ میں شوکت خانم کو واپس دے دی گئی تھی تین ملین ڈالرز کی رقم سات سال ایچ بی جی گروپ کے پاس رہی جب خواجہ عاصف کو نوٹس بیجا تو اس وقت تک سرمایہ کاری کی رقم واپس نہیں آئی تھی خواجہ عاصف کے وکیل نے سوال کیا کہ آپ نے شیخ سلیم مشانی کا نام ہرجانے کے نوٹس میں لکھا وہ امان میں رہتے ہیں اور امتیاز ہیدری کے پارٹنر ہے جس پر امران خان نے کہا کہ مجھے امان کے پرویجیکٹ کا نہیں معلوم آفشور کمپنیوں کے سوال میں امران خان نے کہا کہ شوکت خانم کے فیصلوں کا مجھے معلوم نہیں حسبتال کا بورٹ جو فیصلے کرتا ہے مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ آفشور کمپنیوں میں شوکت خانم کا پیسہ انویسٹ کیا گیا تھا خواجہ عاصف کے وکیل نے امران خان سے پوچھا اگر میں کہوں کہ شوکت خانم اس حد تک عزت کے دعوے سے متفق نہیں جس پر امران خان نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ شوکت خانم مجھ سے حد تک عزت کے دعوے پر متفق نہیں شوکت خانم کے پیسے کو منی لانڈنگ کے ذریعے باہی نہیں بھیجا گیا ماریم نواز نے خطاب کرتا ہوئے کہا کہ شباشرے کے پنجاب میں دس سال اور کیپی میں امران خان کے دس سال کا موازنہ کرو تو پتہ چلے گا کہ کیپی دوہزار تیس میں بھی کھنٹرات کا منظر پیش کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دس سال سے نواز شریف نہیں تھا مریم نواز نے کہا کہ اگر موازنہ کرنا ہے تو نواز شریف کے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک اور امران خان کے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک کا موازنہ ہوگا مریم نواز نے کہا کہ جب ملک شکولے کھاتا ہے محیشت تباہ ہو جاتی ہے تو نواز شریف کو اٹھا کر لے آتے ہیں کہ آؤ اور ملک ٹھیک کرو اور جب نواز شریف دن رات ایک کر کے ملک ٹھیک کرتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر اس کو دفتر سے بائی پھینک دیتے ہیں اسلام آباد کی صداد دہشتگردی عدالت نے کار سرکار میں مداخلت کیس میں امران خان کی عبوری زمانت کیس میں امران خان کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استشنہ کی درخواست مشترت کر دی ہے عدالت نے امران خان کو پندرہ فروری کو طلب کر لیا ہے امران خان کے وکیر باب روان نے یہ بتایا تھا کہ امران خان زخمی ہے اس لئے وہ حاضر نہیں ہو سکے امران خان نے جان کو پیش خطرے کی پیش نظر زمنی انتخابات میں جلسوں میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے امران خان زمنی انتخابات کے جلسوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے طریقہ انصاب کی سینر کی عادت نے امران خان سے ملاقات میں یہ حکمت عملی تیار کی ہے مسلم لیگ نون کی رہنمہ مریم نواز نے امران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو کہا کہ جب عدالت بلاتی ہے تو ٹان پر پلسٹر ہے اور اگر کوئی سازش اور حکومت گرانے کے لئے بلائے تو دوڑے دوڑے جاتے ہیں امران خان کا دامن صاف ہے تو ویل چیئر پر بیٹھ کر عدالت جائیں امران خان نے کہا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لئے مجھے نااہل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انتخابات میں دہندلی ہوگی امران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ جنوبی وزیرستان کے دو لوگوں کو ان کے قتل کا ٹاز دے کر پیمنٹ کر دی گئی ہے امران خان نے کہا کہ باجوہ صاحب کو سنکشن دینا ان کی سب سے بڑی گلتی تھی یوں لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کی پولیسی اب بھی چل رہی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کی تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آرنے والی خبروں سے باقابر رہے